اگلا سوال ہے ایک تھا نقلی سننی ان کا سوال ماشاءاللہ ہمیشہ حساس اور سنسیٹیو ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ غیر عالم کو عالم جیسا شکل وہ صورت نہیں اپنانا چاہیے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عوام داڑی ٹوپی یا کرتا وغیرہ میں نہیں رہ سکتا عوام کو کس طرح رہنے چاہیے دیکھئے شکل و صورت اپنانے میں کسی عالم کی الگ کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے عالم کی اور غیر عالم کی جو تمیز ہے جو پہچان ہے وہ علم ہے ایک عالم جو ہے اس کے پاس بھی ایک ہی ناک ہوتی ہے دو کان ہوتے ہیں دو آنکھیں ہوتی ہیں دو پیر ہوتے ہیں دو ہاتھ ہوتے ہیں تو ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی عالم کے پاس دو پیر ہیں تو جاہلوں کے پیر کٹوا دیے جائیں ظاہری شکل و صورت میں دونوں یقصہ ہیں دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق کس چیز کا ہے وہ فرق ہے علم کا عالم جب گفتگو کرتا ہے تو علم کی بنیاد پر کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر کرتا ہے ظاہری شکل و صورت میں دونوں یقصہ ہیں ایک عام آدمی بھی اسلام کی ان تعلیمات کا مکلف ہے جن تعلیمات میں ہم کو داڑی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے پیجامہ مردوں کے لیے ٹکھنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے باریک کپڑے اور تنگ لباس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مکلف علماء بھی ہیں غیر علماء بھی ہیں چہرہ مہرہ سب کا یقصہ ہوگا لیکن عالم جو ہوگا وہ عالمانہ بات کرے گا اور جو غیر عالم ہوگا اس کی گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے لہذا ظاہری لباس میں یا ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی مجلس اگر ہے جہاں پر عوام بھی بیٹھتے ہیں اور عالم بھی بیٹھتا ہے تو اس مجلس میں عالم کے امتیاز کو الگ رکھا جانا چاہیے اس کے بیٹھنے کے مقام کو الگ بنایا جانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ سکیں کہ کون عالم ہے اور کون غیر عالم ہے کون سننے والا ہے اور کون درس دینے والا ہے یہ فرق اسلام میں مطلوب ہے اور ایسا صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے لہذا یہ فرق تو اپنایا جائے گا جمعہ کا خدبہ اگر ایک عالم ہے ممبر پر کھڑا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عالم ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان میں کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر عالم بھی ہو سکتا ہے